عظیم صاحب اگر کوئی ٹیکس کی چوری کرتا ہے تو اس کو دس سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے کوئی شک نہیں لیکن یہ ٹیکس کا مسئلہ نہیں ہے حقائق کو سامنے رکھا جائے لیکن دو ہزار آٹھ کا بجٹ آپ نکال کے دیکھیں اس میں جو حکومتی حد تھا ٹیکس کلیکشن کا وہ ایک ہزار ارب اور وہ پورا ہوئی ابھی ہمیں ایف بی آر نے کچھ دن پہلے بتایا ہے کہ گیارہ مہینوں میں اس نے اکتر سو ارب چار ہزار ایک سو ارب جو ٹیکس ہیں وہ کٹھے کر لی اب سوچئے کہ بارہ سالوں میں اس ملک میں رہنے والوں نے ایک ہزار ارب سے چار ہزار ایک سو ارب ٹیکس دیا ہے حکومت کی تجوری میں جمع کروایا ہے ہوا کیا ہے کہ اس دوران جب ایک ہزار ارب کا ٹیکس کا حد تھا اس وقت حکومتی اخراجات کوئی پندرہ سو ارب کے تھے آج حکومتی اخراجات آٹھ ہزار پانچ سو ارب پہ پہنچ گئے ہیں جس رفتار سے حکومتی اخراجات حکومتی خسارے بڑھ رہے ہیں آپ پاکستانیوں کا خون بھی چوس لیں تو آپ کے حکومتی اخراجات جو ہوں وہ پورے نہیں ہوں گے فوکس جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے اوپر نہیں ہونا چاہیے فوکس جو ہے وہ حکومتی اخراجات اور حکومتی خساروں کو کم کرنے میں ہونا چاہیے جس رفتار سے ٹیکس بڑھ رہا ہے ٹیکس کی شرعہ بڑھ رہی ہے اب سوچئے کہ ایک ہزار سے ہم چار ہزار ایک سو ارب پہ پہنچ گئے ہیں یہ پاکستانیوں نے ٹیکس دیا ہے اب غریب ملک ہے یہاں پہ پر کیپٹا انکم گیارہ بارہ سو ڈالر کی ہے یہاں پہ آپ کے پاس آپ تاریخی طور پہ دیکھ لیں جب امریکہ میں انکم گیارہ بارہ سو ڈالر کی پر کیپٹا ہوتی تھی تو جی ڈی پی کا نو دس گیارہ پرسنٹ ہی ٹیکس کٹھا ہوتا ہے اب ہم دس پرسنٹ تقریبا جی ڈی پی کا ٹیکس یہاں اکٹھا کر لیتے ہیں انڈیا کی جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی دس گیارہ پرسنٹ کرتی ہے باقی چھ سات پرسنٹ جو ہیں وہ وہاں کے سوبے کٹھے کرتے ہیں تو اتنا ہی ٹیکس کا بیس ہے اب اگر یوب خان کے زمانے کی تقریب سننی کی ہے ایوب خان کہتے تھے کہ میں ٹیکس کو براؤڈن کروں گا پھر یائیہ خان نے کہا میں ٹیکس کو براؤڈن کروں گا پھر دلشکار بھٹو صاحب نے کہا میں ٹیکس بیس کو براؤڈن کروں گا اس کے بعد نواز شریف نے یہ کہا بے ندید نے یہ کہا اس کے بعد مشرف صاحب یہ کہتے رہے اگر ٹیکس براؤڈن نہیں ہو پا رہا پچھلے کچھ سالوں سے پچھلے پچات پچپن سالوں سے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ایکانومی کے اندر جب تک اس کو ڈائیورسی فائی نہیں کریں گے کوئی نئے سیکٹرز نہیں آئیں گے تو ٹیکس بیس تو آپ کا یہی رہے گا اس قضائیے میں دو خدشات کا ذکر کیا تھا اس نے ایک تیسرا خدشہ بھی جمع کرنے اور وہ ہے آئیم ایف اب پروری کی سولہ تاریخ کو جب آئیم ایف کی ٹیم اور وزارت خزانہ حکومت پاکستان کے درمیان جو موائدہ ہوا تھا اس کے تین یا چار بڑے پیلرز تھے پہلا تھا کہ بارہ سو ارب کے اضافی ٹیکسز لگائی جائیں گے دوسرا تھا کہ نو سو ارب روپے کی اماؤنٹ کلیکٹ کی جائے گی بیلی کی بلوں میں یعنی کہ پانچ سے چھ روپے فری یونٹ بیلی کی قیمت بڑھائی جائے گی پھر تھا چھ سو ارب روپے کا چھ سو دس ارب روپے کا پیٹرولیم لیوی یعنی کہ پچیس سے تیس روپے لیٹر جو ہے وہ پیٹرول اور بیزل کی قیمت کے اوپر اضافی ٹیکس لگایا جائے گا اور ایک آخری والا تھا کہ شاید ایک سو چالیس ارب روپے جو ایگزیمشنز میں دیا ہے کورپریشنز کو وہ ایگزیمشنز جو ہیں وہ بیڈراؤ کر لی جائیں گی اب اس دوران ہمارے پاس ایک نیا وزیر خزانہ آ گیا اور ان نئے وزیر خزانہ صاحب نے یہ فرمایا کہ میں یہ کنڈیشنز جو ہیں یہ نہیں مانتا اور میں پروگرام ری نگوشیٹ کرنے چلاؤں یا اس پروگرام کو ری نگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے عالمی مالیات کی کاری وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نیا وزیر خزانہ آیا ہے انہوں نے تو موڑیدہ جو کیا ہے وہ وزارت خزانہ حکومت پاکستان کے ساتھ کیا ہے کچھ لچک ضرور ہو سکتی ہے ہم کوئی اپنے دلائل لے کے جا سکتے ہیں ایم ایف کے پاس جو کوشش مجھے لگ رہا ہے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو کسی طرح کائل کیا جائے اور امریکہ کا دباؤ آئی ایم ایف کے اوپر ڈالا جائے کہ کچھ جو کنسیشنز ہیں وہ پاکستان کو دی جائیں اب کیا وہ ہو پاتے آیا ہے یہ نہیں ہو پاتی اگر وہ نہیں ہو پاتی تو پھر آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو بارہ سا اروپ کا ٹیکسز ہیں نو سو اروپ کے اضافی بیجلی کے بھی آپ کے اور میرے اکاؤنٹس میں آئیں گے پھر پیٹرولیم لیوی ہے تو مہنگائی کا ایک نیا تفان جو ہے وہ ضرور سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ اگلے کچھ ہفتوں میں اگلے کچھ مہینوں میں نظر آئے گا اور پاکستان بیور اف سٹریٹسک جو ریسنٹ فگر اس نے دی ہیں اس میں اس کا ہول سیل پرائس انڈیکس جو کہلاتا ہے اس میں کوئی انیس آشاریہ چار فیصد کا اضافہ ہوتا ہے بہت حقیقت یہ ہے کہ تقریبا ستر قسم کے ڈیفرنٹ ٹیکسز ہیں جو ڈیفرنٹ حکومتیں حکومتی ادارے تقریبا ستائیس ایسے سنتیس ایسے ادارے ہیں جو یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور ستر ٹیکسز جو ہیں وہ ایجسٹ کرتے ہیں تین بڑے پرابلم جو ٹیکس سسٹم کے ساتھ ہیں پہلا تو یہ کہ یہ غیر منصفانہ پالیسی ہے یعنی کہ آپ چھاسٹھ فیصد ٹیکس جو ہے وہ انڈریکٹ ٹیکس کلک اکٹھا کر رہے ہیں یعنی کہ پ پاکستان کے غریب ترین طبقات جو ہیں ان کے اوپر چھاسٹھ فیصد بہت آپ نے بہت آپ نے ڈال دیا ہے یہ پی ٹی آئی کے منشور میں بھی لکھا تھا کہ انڈریکٹ ٹیکسیشن کی پروپورشن کو کم کیا جائے گا لیکن حقیقتاً ایسا ہوا نہیں یہ مزید بڑھ گئی دوسرا ایشو ہے کہ جو کلیکشن ایجنسی ہیں جس کو ہم ایف بی آر کہتے ہیں وہ انتہائی ان ایفیشنٹ ایجنسی ہے اس کو ایفیشنٹ بنانا ہوگا اور تیسرا یہ کہ جس کا ابھی اک رام سیگل صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بڑا بوجیل ہے ٹیکس پیئر کے اوپر آپ یقین جانی ہے کہ میں اپنا ٹیکس فارم جو ہے وہ خود نہیں برسا